السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بہت سے دوست ہمارے پوچھ رہے تھے کہ ہم اپنے بٹس کو سیڈز کیا دیتے ہیں باجرہ اور کیا کہتے ہیں آپ کی کنگنی وغیرہ کس طرح سے جائے رہتے ہیں کس حساب سے دے رہتے ہیں ان کو مک سیڈ میں کیا کیا دے رہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا نومبر سے میڈ باش تک اس میں اچھا سیڈز جو ہیں اس کو آپ جیسے جیسے سردی بڑھے گی نا جس میں سن فلاور ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ السی کے بھی جائے اس کے علاوہ ہم نے وائٹ تیل لیے اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی آپ بڑھاتے جائیں گے اور گریمیوں کے سیزن میں اس کی تعداد کم کر دیں گے جیسے سردی آئیں گے اس پہ گرم خراغ آپ بڑھاتے جائیں گے سیڈز کی تو دوستو یہ موٹی کنگنی لیے ہم نے تقریباً دو کلو یہ دیکھنا ہے آپ پھر یہ باریک کنگنی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیے آدھا کلو پھر یہ اورنج والی باریک کنگنی لیے ہم نے آدھا کلو اور یہ ہم پس گرین مکاو باجرہ ہے تو یہ ہم نے آدھا کلو لیا ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ والی کنگنی ہے جیسے جیسے سردیاں بڑھیں گی اس کی مقدار ہم تھوڑی سی بڑھائیں گے کیونکہ یہ گرم ہے ابھی ہم نے لیے فلا لیے آدھا کیلو اس کے علاوہ ہم سن فلاور کے سیڈ ملائیں گے اس میں تقریباً ایک پاؤ اور جیسے سردیاں بڑھیں گے اس کی مقدار بڑھا دیں گے پھر ہم نے بھنگ کے بیج لیے آدھا پاؤ اس کے علاوہ خورتم خورتم ہم نے لیے آدھا پاؤ اس کے علاوہ جائی ہم نے لیے پچاس گرام یہ ہم نام کو رکھیں گے سردیوں میں کیونکہ تھنڈی ہوتی ہے اور گرمیوں میں اس کی تعداد ہم بڑھا دیں گے پھر یہ ہمارے پاس وائٹ والے تین ہے یہ ہم نے پچاس گ گرام لیے یہ ہمارے پاس السی آگئی اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے یہ ہم نے تقریباً پچاس سے سو گرام لیے اور کنیری ہم نے ایک پاؤ ڈالیں گے کنیری کے سیڈز اس کے علاوہ ہم نے لال چاول تاکہ کوسٹ ایفیکٹیو ہو جائے اور حزبت آئی کا یہ بھی ہم دالیں گے آدھا پاؤ تو ابھی دوستوں آپ کو دکھاتے ہیں ان کو مکس کرتے ہوئے تو آپ یہ چیزیں دیکھ لیں پھر آپ کو میں اینڈ میں یہ بھی بتا دوں گے کتنا کیجی بن گیا نامارا اچھا دوستوں یہ میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی مقدار دکھاتی تھی ان ڈیشش میں کر کے نا کہ یہ ہم چیزیں مکس کر رہے ہیں اپنے سیڈ مکس میں اب یہ کہ میں بس شاپر میں زیادہ تعداد میں چیزیں موجود ہیں وہ میں بالٹی میں مکس کروں گا اس تو اس کا بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو ایک ایک کر کے ہم چیزیں ڈالیں گے تو دوستوں سب سے سب سے پہلے ہم نے موٹی کنگونی ڈال دے رہے ہیں اس میں سب سے موٹی کنگونی ہم نے لال دی ہے اس میں رکھیں اب ہم لال کنگونی موٹی والی ڈال دے رہے ہیں اس میں میرے گرین مکاو باج رہے ہیں نورمال باج رہے ہیں اس میں دھستانا باج رہے ہیں اب دوست ہم باری کنگونی ڈال لیں مائٹ والی اب ہم لال والی کنگونی ڈال لیں باری سن فلاور کے سیٹ آگئے خورتوں آگیا اچھا اگر آپ بجری کو بھی دینا چاہیے ہیں تو یہ دے سکتے تو اس میں خورتوں اور سن فلاور سیٹ آپ ہٹا دے جہی آگئے بھائی بھنگ کے بیج آگئے بھائی لال چاول ڈال دیتے ہیں یہ بھی لف برڈ میں میں ڈال لہا ہوں بجری میں نہیں ڈال لیا علسی علسی دوستو علسی بھی ڈال دیتے ہیں کنیری سیٹس آج کل 600 روپے کیجی چلنے بھائی ہماری طرف کنیری سیٹس یہ وائٹ تیل آگا بھائی ان کی بھی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے میں ڈال دے رہا ہوں سردی کی وجہ سے دوستو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں ہم نے مکس کر لیا ہے کافی اچھی طرح نا پھر یہ کہ ہم اپنے جو لف برڈ ہیں ان کو سرف کریں گے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ اسپیشلی جو سن فلاور کے سیڈز ہیں یہ دیکھ لیں آپ کتی اچھی ڈیش بن گئی ان کے لئے تو آپ لوگ بھی اپنے بٹس کو یوز کرا سکتے ہیں سردیوں میں بیج جو ہم نے بتایا آپ کو سن فلاور ہو گیا یا لال کنگنی ہو گئی اور جو گرم سیڈز ہیں نا وہ ان کی تعداد ہم بڑھا دیتے ہیں اور گرمیوں میں جیسے کہ جائی ہو گئی اس کی تعداد بڑھا دیتے ہیں تو دوستو ونٹر سیڈ مکس ہمارے توتوں کا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ اچھی طرح سے مکس بھی کر دیا ابھی ان کو سرف کریں گے ہم اپنے توتوں کو ماشاءاللہ بھئی کٹوریوں میں دال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا باقی ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کہ ہم اور کس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لائے نا پیٹس اور پیٹس سے ریلیٹڈ باقی چینل کو سبسکرائب کیے گا ویڈیو کو لائک کیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت دیے گا پھر ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں